اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے اور جیسا کہ ہر منگل کے روز آپ کے خدمت میں پروگرام لے کے حاضر ہوتے ہیں جس کا نام ہے ذہن ٹھیک تو سب ٹھیک جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی آپ سے کہ بائی پولر افیکٹیو ڈس آرڈر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مینک سٹیٹ کیا ہوتی ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ ایگزیمپل کے ساتھ ڈاکٹر ہما جو کہ ہماری رہنمائی کرتی رہتے ہیں انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا تھا کہ کیا ہوتا ہے یہ مینک سٹیٹ اس کی اصل میں تو دو سٹیٹ ہوتی ہیں ایک کو مینک یا مینک سٹیٹ کہتے ہیں یا دوسری جس کو ڈپریشن کا فیز کہتے ہیں مینک سٹیٹ میں انسان بہت زیادہ ایلیویٹڈ مور میں ہوتا ہے بہت زیادہ نرچیٹک ہوتا ہے اپنے کاموں کو بہت جلدی سے اور اچھے طریقے میں کرنے کے لیے بہت زیادہ عظم ہوتا ہے نین کا بہت زیادہ کم ہو جانا انسان کی اور اپنے جو کام کاج کا ٹائم ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دینا جس سے اس کی اس ٹائم کے لیے تو وہ اس کام کو کر جاتا ہے لیکن آورال فنکشنلٹی میں کافی زیادہ پرابلم آتی ہیں ڈیلی روٹین میں اور صحت کے مطابق بھی اس کو کافی زیادہ پرابلم فیز کرنی پڑتی ہیں جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ڈاکٹر ہما نے بتایا اس پروگرام میں بھی ہم ڈاکٹر ہما سے رہنمائی لیں گے کہ کیا اس کی جو دوسری سٹیز ڈیپریشن جس کو کہتے ہیں اس فیز میں انسان کی کیا کافیات ہوتی ہیں اور انسان کس طرح کے اقدامات کرتا ہے اور یہ جو ڈیپریشن جس کو ہم بائپولر افیکٹیو ڈیس آرڈر کا ڈیپریشن کہتے ہیں جو کہ سیکنڈ سٹیٹ ہے اس کی یہ نورمل ڈیپریشن سے کیا ڈیپریشن ہے یا یہ سیم ہی ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر ہما سے رہنمائی لیتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر ہما کیسی ہیں ڈاکٹر ہما میرا سوال جو کہ ابھی میں نے لوگوں کے سامنے اور آپ کے سامنے بھی میں نے پریزنٹ کیا کہ کیا یہ جو ڈیپریشن سیکنڈ فیز آف بائپولر ڈیس آرڈر ہے اس میں یہ ڈیپریشن جو ہے یہ عام ڈیپریشن جو کہ عام روٹین میں لوگوں کو ہوتا ہے اس سے ڈیفرنس ہے کہ ایک ہی چیز ہے اس میں بائپولر کا جو ڈیپریشن ہوتا ہے ہم نے بات کی تھی پچھلے پروگرام میں بائپولر مینیا پہ جی جی ٹریٹمنٹ ڈسکس کی تھی مینیا بیسکلی فیس ہوتا ہے جس میں بغیر بجار کے بندہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے نین کم ہوئی ہوتی ہے نین کم ہونے کے باوجود بھی بہت فریش رہتا ہے ایکٹیوٹی بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے انرجیٹک فول انسان ہوتا ہے اور اگر اس کا انیلسس کیا رہا ہے برین کا کیمیکلز دیکھے جائیں تو نیرو کیمیکلز کچھ بڑے ہوئے ہوتا ہے جس میں ڈوپامین مین ہے ڈوپامین بڑھا ہوتا ہے اور کارٹیزول ہومون ہے وہ باڈی میں بڑھا ہوتا ہے جو فرانٹل کارٹیکس ہے اس کی ایکٹیوٹی بڑی ہوئی ہوتی ہے رسکی ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے بڑے بڑے منصوبے بنا کے بڑے بڑے رسٹیکنگ کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ مینیا سٹیٹ ہوتی ہے اب اس کی جو دوسری سٹیٹ ہے وہ دپریشن کی ہوتی ہے کیونکہ بائی پوزر افیکٹیو ڈس آرڈر میں دو ایکسٹریم پولز آتے ہیں ایک مینیا کا اور ایک دپریشن کا اب دپریشن بلکل اس کے اوپسٹ ہوتا ہے جس میں لو انرڈی، سارڈ موڈ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا کسی سے ملنے کو دل نہیں کر رہا ہم نے پہلے دپریشن پر ایک پروگرام کیا مور لیس دپریشن کی سیمٹمز بائی پولر کی اور سیمپل یونی پولر دپریشن یا سیمپل دپریشن کی سیمٹمز سیم ہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فرق کرتی ہیں ان دونوں میں وہ فرق اس لیے ضروری ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو فرق کرنا آنا چاہیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے جو ایفریج ایج ہوتی ہے سیمپل دپریشن کی ہم نے بات کی تھی 27 years ایفریج ایج ہے یعنی کہ 30's میں first episode depression کی جو آسکت ہے جو بائی پولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر کا دپریشن ہے یا بائی پولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر کی جو مین ایج ہے ایفریج ایج ہے وہ ایٹین ہے وہ تین ایج میں ہے تین ایج کے اندر وہ آفٹر تین آتا ہے یہ تین ایج میں آتا ہے یہ انسائیڈ تین ایج آتا ہے پھر دوسرا جو اس میں ڈیفرنس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو بائی پولر کا دپریشن ہوتا ہے وہ اس کی سویرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جو سیمپل دپریشن آتا ہے وہ اتنا سویر نہیں ہوتا ویٹ ٹائم سویرٹی بڑھتی رہتی ہے اگر آپ علاج نہیں کریں گے بار بار اپیسوڈز ہو رہی ہیں سرکمسٹانسز کچھ اسرہ کے ہیں تو بھی ٹائم سویرٹی بڑھتی ہے لیکن پہلی اپیسوڈ ہی بہت سویر آئے تو اس کو زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بائی پولر کا دپریشن ہے پھر اس میں ایک تو سویرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ایج کم سویرٹی زیادہ اور ایک سائکوٹک فیچرز ہوتے ہیں جو کہ دپریشن میں بہت سویر دپریشن میں آتے ہیں اس میں انیشیل فرسٹ اپیسوڈ میں ہی وہ آ سکتے ہیں سائکوٹک فیچرز میں کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں ڈیلوینز آ سکتے ہیں ہلوسینیشنز آ سکتی ہیں یعنی اسے آوازیں سنائی دے سکتی ہیں کان میں جب کوئی بات نہ کر رہا ہو کوئی چیزیں دکھائی دے سکتی ہیں جب آس پاس کوئی موجود نہ ہو اور اسی طرح اس کے اس کے کوئی فالس فرم بلیف بن سکتے ہیں جیسے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچ آنا چاہتا ہے یا کوئی مجھے خلاف ہے یا لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اس طرح کے کچھ بلیف بن سکتے ہیں تو یہ کانٹینٹ جو ہے دپریشن کے ساتھ آ سکتا ہے اگر وہ فرسٹ اپیسوڈ میں اگر وہ بائی پولر کا دپریشن ہے اور نوملی جو دوسرا دپریشن ہوتا ہے جو سیمپل دپریشن یا یونی پولر دپریشن ہوتا ہے اس نے اس میں سٹارٹ میں اتنی سوئر سیمٹمز نہیں ہوتی اور سٹارٹ میں سائکوتک فیچرز نہیں ہوتے یا دلوین huge نیcheck offs نہیں ہوتی تو یہ کچھ کی دپریشن ہیں یونی پولر کے اور بائی پولر کے ایک تو ایج کا دپریشن ہے کہ ایج بائی پولر کی ﷺ ہے اس کمپیر تو سیمپل دپریشن کے دوسرا سوئریٹی کا دپریشن ہے بائی پولر کا دپریشن بہت سوئر ہوتا ہے اور جو سمپل دپریشن ہے وہ اتنا سویر نہیں ہوتا جو فرسٹ اپیسوڈ ہے سیمپل دپریشن کی وہ اتنی سویر نہیں ہوتی وہ مائل سا دپریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ویٹ ٹائم سویرٹی بڑھتی ہے اور سائیکوٹک پیچرز بائپولر دپریشن میں پہلی اپیسوڈ میں ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کپیرٹو سیمپل دپریشن تو ان تھوڑے دو تین چیزوں پہ ہم دفرینشیٹ کر لیتے ہیں مطلب کوئی ایک تھن لائن موجود ہے ان دونوں کے در میں ایک ایکسپرٹ سائیکوٹرس اور سائیکوالوجسٹ دپریشیٹ کر سکتا ہے اب اس کے بعد جو باقی سیمپلی دپریشن کے ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے وہ وہی والے ہیں ہمارے سیکنڈ اور میرے خواہدے تھرڈ پروگرام میں سیکنڈ اور تھرڈ پروگرام دونوں دپریشن کے بارے میں تھے اس میں ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی کہ لو موڈ ہوتا ہے دیکریز انٹرالس ہوتا ہے تھکے تھکے رہتے ہیں کانسنٹریشن کم ہو جاتی ہے سلیپ کے ایشوز اپیٹائٹ کے ایشوز کم لگ سکتی ہے زیادہ لگ سکتی ہے سلیپ بھی کم ہو سکتی ہے زیادہ ہو سکتی ہے کچھ گیلٹ کا شکار ہو سکتے ہیں ہوپلس نیس ہو سکتی ہے اپنے سیلپ آم کے یا سو سائٹ کے خیالات آ سکتے ہیں تو یہ سب فیچرز اسی طرح چلتے ہیں اچھا ڈاکٹر ہما آپ نے آئی بھی بائی پولر کے جو دپریشن کے بارے میں بتا دیا تو یہ منک آپ نے ٹائپس ہے ایک بائی پولر منک سٹیٹ اور بائی پولر دپریشن سٹیٹ ان دونوں میں دیفرنشیٹ کریں تو یہ کیا کیا سمکم ابھی تو آپ نے بتایا ناورمال دپریشن اور بائی پولر کا دپریشن دپریشن بائی پولر اور منک سٹیٹ اور بائی پولر ان دونوں میں کیا دیفرنشیٹ دپریشن بائیپولر کا اور بائیپولر کا مینیا یہ تو اپوزیٹ پولز ہے نا مینیا میں تو بہت زیادہ خوش انکریز ایکٹیوٹی بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں دیکریز نیڈ فور سلیپ اسے نین کی ضرورت ہی نہیں ہے دپریشن بلکل اس کا اولت ہے تو یہ تو دو ایکسٹریم پیزز ہیں اس کے علاوہ بھی ان کی ٹائپس بھی ہیں اس کے علاوہ بھی بائیپولر کی ایک تو بائیپولر کو دفرینشیٹ کیا جاتا ہے اس کی کرنٹ پریزنٹیشن پہ ایک تو بائیپولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر کرنٹلی مینیا ہو گیا اگر وہ مینک سٹیٹ میں ہے اگر ڈپریشن میں ہے تو بائیپولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر کرنٹلی ڈپریشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک سٹیٹ ہوتی ہے جسے میکسٹ سٹیٹ کا آ جاتا ہے بائیپولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر کرنٹلی میکسٹ سٹیٹ مکس سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے ایکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے باتیں بڑی بڑی کر رہا ہوتا ہے باتیں زیادہ کر رہا ہوتا ہے لیکن دپریشن کے کچھ فیچرز بھی ہوتے ہیں جیسے موڈ اس کا لوگ ہوتا ہے اس کا ملنے کو کسی سے دل نہیں کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ جب دونوں کے فیچرز آنا کھرو جائیں کچھ دپریشن کے فیچرز کچھ مینیا کے فیچرز تو اسے بائیپولر ایفیکٹیو رس آرڈر کرنٹلی مکس سٹیٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک سٹیٹ ہوتی ہے جسے سائیکلو تھائیمیا کہتے ہیں سائیکلو تھائیمیا میں مینیا کی سٹیٹ بھی آتی ہے دپریشن کی بھی سٹیٹ بھی آتی ہے لیکن دونوں مائلڈ سٹیٹ ہوتی ہیں یعنی مائلڈ سا مینیا آتا ہے اور مائلڈ سا دپریشن آتا ہے اور فنکشنالیٹی ایمپیرڈ نہیں ہوتی جب فل بلون مینیا آتا ہے یا فل بلون دپریشن آتا ہے اس میں تو روز مرا کی زندگی کے جو معمولات ہیں وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہوتے ہیں سوشل اور اکپیشنل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے لیکن سائیکلو تھائمیا میں یہ ڈسٹربنس نہیں آتی اور مائلٹ سیمٹمز آتے ہیں ڈپریشن کے بھی اور مینیا کے بھی ٹھیک ہے جب مکسٹ بائی پولر جو آپ نے بتایا ہے اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی ٹائپس ہیں مطلب مکسٹ کے علاوہ ایک تو سائیکلو تھائمیا ہو گیا ایک بائی پولر ریمیشن بائی پولر افیکٹیو دس آرڈر کرنٹلی ریمیشن اچھا ریمیشن فیز اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی علامتیں بہتر ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کہ ڈپریشن سے پریزنٹ کیا تھا میڈیسن دی اور اب نورمل بلکل نہیں ہوا لیکن پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہے تو وہ ریمیشن میں جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سیمٹمز اس کے ریزولو ہو رہے ہیں ریمیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بائی پولر کی اگر اپیسوڈ آ جاتی ہے ایک اپیسوڈ آ گیا تو کیا اس کے درمیان کو فکس انٹرول آف ٹائم ہوتا ہے کہ یہ کبھی دوبارہ ری اٹیک ہو سکتا ہے جیسے کہ اگر ہم کے کے مینک سٹیٹ میں چلا گیا تو اب یہ بھائی اب باہر آ گیا اسٹیٹ میں سے تو اب پھر دو مہینے بعد یا چار ماہ بعد اس کو دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے بائی پولر مینک سٹیٹ کا یا بائی پولر ڈپریشن سٹیٹ کا کیا اس کا یہ کوئی فکس انٹرول ہوتا ہے یا یہ کوئی ڈیفرنس بھی ہوتا ہے اس میں یہ بہت اچھا کوئیسٹن ہے اچھا بائی پولر افیکٹیو ڈیس آرڈر میں اگر کوئی اپیسوڈ مینیا کی یا ڈپریشن کی آئے یعنی کہ بائی پولر افیکٹیو ڈیس آرڈر اگر ڈیاگنوز ہو گیا ہے تو نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ سیکنڈ اپیسوڈ بھی آئے گی ٹھیک ہے آپ ٹریٹمنٹ چاہے لے رہے ہیں چاہے ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے تو نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ سیکنڈ اپیسوڈ آئے گی ٹھیک ہے اب کتنی دیر بعد آتی ہے جو ایوریج جو سٹاڈیز کہتی ہیں جو ایوریج دیکھا گیا ہے ٹوینی فائیو ایئرز کے سپین میں یعنی پچیس سال میں دیکھا گیا ہے ٹین اپیسوڈ آ جاتے ہیں ٹین اپیسوڈ تو لب انتازہ لگائیں تقریباً دو سال بات دو سال بات ٹو پینٹ فائیو یا ٹو پینٹ وان فائیو اب یہاں پر یہ کوششن ہوتا ہے کہ اگر میڈیسن دیں یا نہ دیں اگر نائنٹی پرسنٹ آنے ہی اپیسوڈ تو میڈیسن کا کیا فائدہ یہ ہی میرا سوال تھی اب میڈیسن کا یہاں پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میڈیسن نہیں دی جاتی تو اپیسوڈ کی نمبر بڑھ جاتا ہے یعنی کہ اگر ایک نمبر اپیسوڈ کا جیسے ٹین اپیسوڈ آنے ہی تھی اگر میڈیسن ٹین اپیسوڈ آئی ہیں تو ویڈاوٹ ویڈاوٹ میڈیسن بیس پچیس آ سکتی ہے بڑھ جائے گئی اپیسوڈ کا نمبر بڑھ جاتا ہے یعنی اپیسوڈ زیادہ آتی ہیں اور ایک ان کی جو ہر اپیسوڈ میں انٹینسٹی بھی بڑھ جاتی ہے سویرٹی بھی بڑھ جاتی ہے سیمٹمز کی سویرٹی بھی بڑھ جاتی ہے یعنی پہلے اتنی برس سیمٹمز نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ سیمٹمز بھی برس ہوتی جاتی ہیں بیچ کا جو صحیح رہنے کا ڈیوریشن ہے کیونکہ بائیپولر میں ایسے ہوتا ہے کہ دو اپیسوڈ کے درمیان بندہ بلکل نورمل رہتا ہے جو دو اپیسوڈ کے درمیان نورمل رہنے کا دورانی ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اپیسوڈ بڑھتی جاتی ہیں ان کا ڈیوریشن بھی بڑھتا جاتا ہے ان کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے اور ان کی سویرٹی بھی بڑھتی جاتی ہے تو میڈیسن ان سب چیزوں کو مینج کرتی ہے میڈیسن مطلب آپ کہی ہے کہ اگر میڈیسن نہ دی جو اور ایک بندہ کہتا ہے جیسے کہ عام سوال ہوتا ہے کہ جی اگر نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ دس اپیسوڈ ہونے ہیں بیس پچیس سال کے اندر تو میڈیسن لینے کا کیا فائدہ ہے لیکن اگر کوئی بندہ میڈیسن نہیں لیتا تو وہ یہ کنڈیشن ویسٹ ہوتی جاتی ہے اور سیکنڈ اس کی سویرٹی بڑھتی جاتی ہے اور اس کی اپیسوڈ کے نمبر بڑھتے رہتے ہیں اچھا بائی پولری کافی زیادہ لوگوں میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ہر کسی کو لگتا ہے کہ میرے میں بھی ایسی حرکات موجود ہیں کہ جیسے آور سپینڈنگ کرنا مینکس ریٹ میں آپ بتا رہے تھے اور مطلب فضول کرچی کرنا زیادہ بہت زیادہ کام کرنا نیند کا بہت زیادہ کام ہے لوگوں میں ہوتا ہے کہ یہ میرے میں بہت زیادہ ہے تو یہ کتنی کامن ہے بائی پولر ڈس آرڈر لوگوں میں اور یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے کہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے اچھا اس میں آپ نے کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیچر ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اوبر سپینڈ کر رہے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں ریلیجیس بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ ان کا پارٹ آف نیچر ہوتا ہے وہ شروع سے ہی ایسے ہوتے ہیں وہ کچھ ٹائم میں آکے سڈنی سپینڈ کرنا نہیں شروع کرتے ہیں تو بائی پولر میں ایک تو وہ چیزیں جو پہلے آپ میں موجود نہیں تھی یا اگر تھی بھی تو ان کی انٹینسٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے پہلے اگر آپ ریلیجیس ایلمنٹ تھا لیکن اس بائی پولر کی اپیسوڈ آئی تو اس میں تو آپ نے تحجد بھی پڑھنا شروع کرتی دن رات قرآن پاک کی تلاوت دن رات تصویح پہلے آپ ایسے نہیں تھے پھر اسی طرح اوبر سپینڈنگ کے بغیر پہلے آپ خرچ کرتے تھے لیکن اس میں بغیر سوچے سمجھے خرچ کرنا شروع کرتے تھے اور نیند کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی اور نیند یہ بغیر بھی ہر ٹائم تازہ آدم فل انرجیٹک فل ایکٹیو بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں اچھے بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں رسک ٹیکنگ بیہیوئیر بڑی بہت بڑی رسکی انویسٹمنٹ کر دی جس کے لاس ہونے کا بھی کافی زیادہ چانس ہوتا ہے تو بائی پولر اور سمپل یہ سب چیزیں کسی میں ہو سکتی ہیں لیکن بائی پولر میں اس کی فنکشنیلیٹی اس کی ایمپیار ہوتی ہے اس کا سوشل اوکیپیشنل ڈکلائن آتا ہے اس کی سب رشتے ناتے افیکٹ ہوتے ہیں اس کا کام افیکٹ ہوتا ہے تو جب چیز بہت زیادہ حد سے بڑھ جائے تو تب وہ خراب ہوتی ہے تب وہ بیماری بنتی ہے سپینڈنگ ایک اچھی چیز ہے لیکن اوور سپینڈنگ بغیر سوچے سمجھے سپینڈنگ ایک اچھی چیز نہیں وہ بیماری ہے اسی طرح ریلیجیس ہونا ایک اچھی چیز ہے لیکن اوورلی ریلیجیس ہونا کہ ریلیجن کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھنا ہی نہیں یہ ایک بیماری ہے اسی طرح نین نہ لینا اور کام زیادہ کرنا ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے جب کام کا بیڈن زیادہ ہو لیکن نین بالکل نہ لینا اور دن رات کام کرتے رہنا وہ ایک بیماری ہے تو یہ ایک ڈپرنشیٹ ہونا چاہیے کہ کیا نومل چیز ہے اور کیا بیماری ہے اور مینیا کا بندہ تو خود آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نومل نہیں ہوں اس کی حرکات سے پتا لگ رہا ہوتا ہے اب یہ آپ نے پوچھا کہ یہ کتنا کے کامن ہیں 1% ہے پاپولیشن کو ہوتا ہے بائیپولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر یعنی ہر سواؤں میں سے ایک بندہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس سے اس کی جنیٹک ہریٹیبیلیٹی کافی زیادہ ہے 85% کے جنیٹک لی آتا ہے 85% اس کا جنیٹک ہریٹیبیلیٹی ہے باقی دپریشن میں وہ 37% تھی OCD میں بھی کم تھی اس میں 85% جو کہ کافی زیادہ ہے یعنی کہ اگر پیرنٹس میں یا پھر بہن بھائیوں میں کسی کو بائیپولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر ہے تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ بائیپولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے مردوں اور عورتوں میں اس کی سیم ریشو ہے اچھا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے نہیں لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ یہ عورتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں کبھی کبھی بہت زیادہ ایلیویٹیڈ مون میں یا بہت زیادہ کبھی کبھی ڈیپریسٹ ہوتی ہیں زیادہ عورتیں جی غمگین رہتی ہیں مرد زیادہ غمگین نہیں رہتا نہیں اس میں ایسا ہے کہ سیم ریشو ہے بائیپولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر کی ریسرچ تو یہ کہتی ہے لیکن مجھو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ خواتین میں نظر آتا ہے وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ بائیپولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر جو میلز میں ہوتا ہے بہت زیادہ تینڈنسی ہوتی ہے سبسٹنس یوز کی وہ کسی ڈرگز میں پڑھ جاتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ ریسٹ ٹیکنگ بیہیویئر بہت زیادہ بڑھا ہوتا ہے تو کوئی ڈرگز استعمال کرنا سٹارٹ کر دی اسی زیادہ ڈپریشن میں بھی کافی زیادہ چانس دیتا ہے وہ کسی ڈرگز کا استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ پھر پریزنٹیشن ان کی تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہو جاتی ہے وہ پھر ایک تو بائیپولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر اور پھر ڈرگز بھی ساتھ میسی ڈیوز کر رہے ہیں تو وہ پھر سبسٹنس یوز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں ایس کمپیر ٹو ڈرگز تو وہ پریزنٹیشن ڈیفرینٹ ہو جاتی ہے ڈاکٹر روما ایک میرا مختصر سوال ہے تھوڑا سا شاید لائن سے ڈائیویٹ بھی کر دے آپ کو کہ بائیپولر اگر آدمی کو نہیں ہے اور ایک آدمی یکتم کسی سیچویشن کے مطابق وہ بہت زیادہ ایلیویٹڈ محسوس کرتا ہے اور یہ صرف ایک یا دو دن میں اس کو ہوتا ہے کہ وہ نین نہیں پوری کر پا رہا پوری کرنے کی اس کے ریقوائرمنٹ ہی نہیں ہے مطلب اس کو نین آئی نہیں رہی اور مذہبی تھوڑا سا زیادہ ہو جانا اور تھوڑا سا ان دونوں فیزوں میں ایک آدمی زیادہ چلا گیا نین اس کو کام ہے انرجیٹک بہت ہے اور مذہبی کاموں میں تھوڑا زیادہ ہے ایک یا دو دن کیا اس کو بھی بائیپولر کی سیمٹم میں کہیں گے بائیپولر افیکٹیو دیس آرڈر تب کہیں گے مانیا اس کو تب دیکلیئر کریں گے جب ایک ہفتہ سیمٹمز رہی ہیں ایک دو دن بہت زیادہ خوش ہو جانا بہت زیادہ مود اچھا ہو جانا اس کو بائیپولر نہیں کہیں گے پلس اس خوشی میں اس کی خوشی کی وجہ ہے وجہ ہوگی کوئی نگا بائیپولر افیکٹیو دیس آرڈر میں خوشی کی وجہ نہیں ہوتی وہ بغیر وجہ کی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے آپ بائیپولر افیکٹیو دیس آرڈر والا اپنی خوشی کو جیسٹیفائی نہیں کر سکتا یا پھر اپنی اوور سپینڈنگ کو یا پھر ریلیجیس ہونے کو جیسٹیفائی نہیں کر سکتا لیکن یہ جو نومل بند ہے یہ آپ کو رزن دے سکتا ہے کہ میں اس وجہ سے بہت ہوئی ہوں ہی میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے ایک بہت ایسی چیز میں لیے جو اتنے سالوں سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے مل جائے تو یہ آپ کو رزن دے سکتا ہے وہ رزن نہیں دے سکتا پھر بائیپولر افیکٹیو دیس آرڈر میں وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی نومل لوگوں سے بڑھ کے چیز ہوں میرے پاس کوئی سوپر نیچرل پاورز ہیں مجھے اللہ تعالی نے عام لوگوں سے تھوڑا بڑھ کر بنایا ہے کچھ ایسی باتیں جو کہ نومل بندہ نہیں کر رہا ہوتا ہماری یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی دسگاہوں میں نشے کی بیماری ایک ببا کی طرح پھیلی ہوئی ہے کسی یونیورسٹی کو ڈرگز سے پاک کرنا اگرچہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے یونیورسٹی انتظامیہ والدین کے ساتھ ایک بہت ہی پلیزنٹ گٹ جوڑ کر کے اپنے بچوں کی فلاہو بے بودھ کا راستہ ہمار کر سکتے ہیں اگر یونیورسٹی میں روزانہ دس لوگوں کا یورین سیمپل ہم لیتے ہیں اور اگر کوئی یورین سیمپل نہیں دیتا تو اسے گھر جا کے دوبارہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں تو چھے مہینے بعد ہم اس پروگرام کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھا سکتے ہیں کچھ ایسے سٹوڈنٹس کا بھی یورین سیمپل لیں کہ جو اس بیلٹنگ میں تو نہیں آتے لیکن ان کے طور اتبار ایسے ہیں ان کے سیمٹمز ایسے ہیں کہ جس سے کالج انتظامیاں کچھ شبہ ہوتا ہے اور وہ دس کے ساتھ دو اور ایڈ کر دیں جیسے کہ گریڈز کا نیچے آنا اور پچھلے سیمیسٹر کی نسبت اگلے سیمیسٹر میں جو کامیابی ہے وہ کام درجے کی ہونا اور ڈراسٹک ڈیفرنس ہونا بہت ساری چیزیں اس میں فیزیکل اپیرنس سے ریلیٹڈ بھی ہیں جیسے کسی کا وزن ایک دم بہت زیادہ گر جانا یا کسی کا وزن بہت زیادہ بڑھ جانا کسی کی اٹینڈنس میں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ چینج آپ کو نظر آئے کہ اچانک سے وہ بہت زیادہ عرصے کے لئے قائب ہے کیا وہی سٹوڈنٹس کو ڈرگ یوز کرتے ہیں وہ ڈرگ پوشر بھی بن جاتے ہیں بلکل آپ ایسا نہ سوچیں کہ کسی یونیورسٹی میں جو منشیات کی سپلائی ہوتی ہے وہ وہ ڈرگ ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں جو باقی سوسائٹی میں کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تاون کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے نام پہ یہ دگا کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ اپنا خرچہ نکالنے کے لئے بھی ہوئی ہے اپنا ڈرگ کا خرچہ نکالنے کے لئے تو جو ابتدائی طور پر جیسے کوئی دوہزار سولہ میں ڈرگ یوز شروع کرتا ہے دوہزار سترہ میں ڈرگ یوز ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے دوہزار اٹھارہ میں وہ اڈکشن میں چلا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ دوہزار انیس میں وہ ڈرگ ڈیلر ہے اور آپ اسے جب دیکھیں گے تو وہ بظاہر اس کالج کا ایک بونافائیڈ سٹوڈنٹ ہوگا جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے جس کے پاس کالج کا بلیزر ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی انویزیبل ڈیلر ہوتا ہے جو تو نہیں ویلکم بیک ناظرین ویر ڈسکسنگ آباوٹ دا بائپولر ڈس آرڈر اور ڈاکٹر ہمان آپ نے جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہمیں بتایا تھا بائپولر مینک سٹیٹ کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے تو جبکہ آج ہمارا پروگرام ہے بائپولر ڈپریشن کے بارے میں تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے کیا انگریڈینٹس ہم ہم use کر سکتے ہیں بائپولر ڈپریشن پہ ہم نے بات کی تھی کہ ایک تو بائپولر ڈپریشن ڈپریشن کی بہت سوئر فارم ہوتی ہے بائپولر کے ڈپریشن یونی پولر یا سمپل ڈپریشن سے کافی سوئر ہوتا ہے تو یہاں پہ فرس لائن ٹریٹمنٹ سائکو تہرپی تو نہیں ہے کیونکہ سائکو تہرپی یا سائکولوجس کی ہیلپ جو ہے مائلڈ اور موڈریٹ ڈپریشن میں ہیلپ کرتی ہے لیکن اگر ڈپریشن بہت سوئر ہو تو وہاں پہ میڈیسن فرس لائن ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں بائپولر ڈپریشن کیونکہ کافی سوئر ہوتا ہے اور سمٹائم بیت سائکوٹیک فیچرز بھی ہوتا ہے تو اس میں فرس لائن ٹریٹمنٹ میڈیسن ہیں میڈیسن بائپولر ڈپریشن میں کیونکہ سروٹین ڈیولز کافی کم ہوئے ہوتے تو میڈیسن ایسے سارہ ہی دی جا سکتی ہے لیکن ساتھ میں اس میں موڈ سٹیبلائیزر لازمی طور پر دینا ہوتا ہے کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ اگر ہم موڈ سٹیبلائیزر ایڈ نہیں کریں گے تو کافی زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ یہ مینیہ میں سوچ کر جائے گا اگر ہم نے کیونکہ دو پولز ہے نا دونوں کی ٹریٹمنٹ بلکل ڈیفرینٹ ہے اب ڈیپریشن کی ٹریٹمنٹ دی موڈ ڈیویٹ کرنے کے لیے تو موڈ بہت زیادہ ڈیویٹ ہوگا تو ہم نے زیادہ ٹریٹمنٹ بہت سوچ سمجھ کے دینے ہوئے اور اسی لئے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمیں یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم ڈیپریشیٹ کر سکیں سیمپل ڈیپریشن کو اور بائیپولر کی ڈیپریشن کو کیونکہ اگر بائیپولر ڈیپریشن میں ہم نے سیمپل ڈیپریشن کی ٹریٹمنٹ دے دی تو وہ معنیہ میں سوچ کر جائے گا تو اس میں انٹی ڈیپریشن کے ساتھ ہمیں یا کوئی موڈ سٹیبلائزر ایڈ کرنا ہوتا ہے یا کوئی انٹی ساکارٹک ایڈ کرنی ہوتی ہے مرضی کومبینیشن میں تھارپی دی جاتی ہے تاکہ موڈ بہت زیادہ الیویٹ نہ ہو جائے اور انٹی ڈیپریشن بھی تھوڑا کم دوز میں رکھی جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ڈیپریشن ہے اس کمپیر تو سیمپل ڈیپریشن ڈکر اممہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے ہم سٹارٹ میں سائکو تھرپی نہیں دے سکتے اور میڈیسن کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ ٹریٹمنٹ جو میڈیسن والی ہے یہ کتنا عرصہ جاری رہتی ہے بعد میں اگر سائکو تھرپی انوال بھی کر دی جائے سائکولوجس کی ہیلپ بھی انوال بھی کر دی جائے تو پھر یہ میڈیسن کتنا عرصہ پرولانگ کرتی ہے ٹھیک اس میں ہمیں اس طرح آیا ہے کہ پہلے بھی بات کی بائیپولر ایفیکٹیو ریس آرڈر کی فرسٹ اپیسوڈ کے بعد اگر ہم نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی ہے ٹریٹمنٹ بھی نائنٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ سیکنڈ اپیسوڈ آئے گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایک تو منٹلی پیشنٹ کو اور اس کی فاملی کو پرپیر کیا جاتا ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ دینے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیکنڈ اپیسوڈ نہیں آئے گی ریسرٹ سے کہ سیکنڈ اپیسوڈ نائنٹی پرسنٹ کیسز میں وید اور وید آوٹ ٹریٹمنٹ آتی ہی آتی ہے ٹھیک ہے اب ٹریٹمنٹ دینے سے دیکھیں مانیا میں ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ بہت مارک فانکشنل ڈیکلائن ہوتا ہے اس کو کابو میں کرنا مشکل ہوتا ہے وہ اگریسیو ہوا ہوتا ہے ابیوسیو ہوا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کام کری جا رہا ہے کری جا رہا ہے اوبر سپینڈنگ اور اوبر جنروسٹی ہوئی ہوئی ہے کہ سب پیسے دیے جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اس سے دیپریشن بھی بہت سوئر ہوتا ہے اس نے بلکل ملنا جلنا بند کر دیا ہے سیلف حرم انوالب ہو سکتا ہے سوسائیڈ کر سکتا ہے وہ اگر ٹریٹمنٹ نہ دی گئے ایک بھی سوئر دیپریشن ہے تو اس کے بائیپولر کی ایدھر مانیا اور دیپریشن دونوں کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ دونوں بہت سوئر فارمز میں آتے ہیں ٹھیک ہے دیپریشن کی ٹریٹمنٹ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کے مانیا کی ٹریٹمنٹ ضروری ہے اور آفٹر فرسٹ اپیسوڈ ٹریٹمنٹ جو ہے سکس منس تک دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور سکس منس کے بعد شاید وہ یہ بھی ہو سکتا ہے شاید وہ ان تین پرسن میں جن میں یہ اپیسوڈ دوبارہ نہ آئے صحیح وہ تین پرسن لوگوں میں شمال ہاں تو سکس منس دی جاتی ہے سکس منس کے بعد آہستہ ایسا میڈیسن ٹیپر ڈاؤن کی جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ ٹیپر ڈاؤن کریں رسک ہے کہ دوبارہ بھی اپیسوڈ آ سکتی ہے لیکن شاید اپیسوڈ نہ آئے سکس منس بعد ٹیپر ڈاؤن کر کے بند کر دی جاتی ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ دوبارہ اپیسوڈ کب آئی ہے کتنے عرصے بعد سم ٹائم سالوں سال گزر جاتے ہیں چار پانچ سال بعد آتی ہے تو پھر سیکنڈ اپیسوڈ پر ٹیٹمنٹ دوبارہ سٹارٹ کی جاتی ہے جو اپیسوڈ ہے اس کی ڈیوریشن میکسیمم بھی مطلب میکسیمم سکس منس تک رہتی ہے ایدھر ڈپریشن اور ایدھر مانیا ڈاکٹر احمد جیسے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی ڈیوریشن جو سیکنڈ اپیسوڈ کافی دیر بعد بھی آ سکتے جیسے کہ آپ نے ہیئرز کا بھی تذکرہ کیا تو بائی پولر کا ایک تو یہ سوال ہے میرا پہلا کہ کیا مکمل طور پر علاج ہو جاتا ہے مکمل طور پر بائی پولر ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا سیکنڈ قیسٹن یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک فیز گزریا اور اس نے ٹریٹمنٹ کروای اور سیکنڈ فیز آنے میں اس کو دیر ہو گئی ہے مطلب اس کا دیر سے آیا تو اکثر لوگ اس کو بلکل ٹھیک سمجھنا شروع کر دی تو میڈیسن کو ترک کر دینا اور یہ کام کرنا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک اس میں یہ ہے ایک تو یہ کہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جانے والی بات بائی پولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر کو مینج کیا جاتا ہے اس کی اپیسوڈز کو مینج کیا جاتا ہے ان بیٹوین تا اپیسوڈ پیشنٹ بلکل نومل ہوتا ہے بلکل نومل لائف بسارتا ہے اور ویدن اپیسوڈ بھی اس کو اگر مینج کر لیا جائے ٹائم پہ پکڑ لیا جائے مینج کر لیا جائے تو وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے اس کی فنکٹنیلیٹی بہتر ہو جاتی ہے اب سیکنڈ کوئیسن تھا آپ کا کہ سیکنڈ کوئیسن سیکنڈ کوئیسن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بائی پولر میں اگر کوئی فیز اس کا لیٹ آیا تو درمیان میں وہ میڈیسن چھوڑ دیں کہ ہاں بھئی میں ٹھیک ہو گیا اس میں یہ ہے کہ خود کا ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے کیونکہ جب آپ کو میڈیسن سٹارٹ کی کراتا ہے کوئی سٹارٹ کراتا ہے وہ آپ کی کنڈیشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کتنے عرصے تک میڈیسن ملنی چاہیے تو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھ کے وہ سٹارٹ کرا رہا ہوتا اگر آپ اور آپ وہ چیزیں نہیں سوچ رہا اس لیے خود سے بن نہیں کرنی چاہیے ایک تو یہ کہ اس کی اپیسوڈس سمٹائمز بہت لیٹ آتی ہیں لیکن کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہیں جس میں یہ اپیسوڈس بہت جلدی جلدی بھی آتی ہیں وہ ایک بائی پولر کی ٹائپ ہے جسے ریپیڈ سائکلنگ بائی پولر کہا جاتا ہے ریپیڈ یعنی کہ تیز تیز اپیسوڈس آ رہی ہیں تو ویسے ہم نے بات کی تھی کہ پچیس سال میں ایوریج اپیسوڈس ٹین کے قریب ہیں لیکن ریپیڈ سائکلنگ میں ایک سال میں چار اپیسوڈس ایوریج آتی ہیں تو یہ اپیسوڈس مرلے بھی ایک ڈاکٹر نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایدھر ریپیڈ سائکلنگ ہے یا نورمل بائی پولر ہے تو اس کے حساب سے اس نے میڈیسن آپ کی منیج کرنی ہوتی ہے تو ویڈاوٹ کنسالٹنگ یور سائکارٹریس آپ کو خود سے میڈیسن بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں آپ کا خود کا نقصان ہے کیونکہ اگلی اپیسوڈ اگر آپ میڈیسن ڈیس کنٹینیو کریں گے تو زیادہ سویر آئے گی جلدی آ سکتی ہے لمبے ڈیوریشن تک رہ سکتی ہے تو وہ آب آلٹی میٹلی آپ کے لیے نقصان ہے ڈاکٹر روما ان دا لاسٹ آپ کیا کنکلیوڈ کرتے ہیں سارا جو کہ ہم نے دو پروگرامز میں ڈسکس کیا پروگرام ایور سکس میں اور پروگرام ایور سیمن میں ہم نے ڈسکس کیا بائی پولر کی دونوں ٹائپس دونوں سٹیٹ مینک انڈیپریشن what is your final conclusion about the بائی پولر ڈسورڈر اس میں بائی پولر افیکٹیو ڈسورڈر کو سب سے پہلے تو ڈائیگنوز پروپر ہونا چاہیے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 85% اس کی ہریٹی بلیٹی ہے اگر فیملی میں کسی کو ہے تو کافی زیادہ چانسے ہیں کہ بائی پولر ہو سکتا ہے تو بائی پولر کے کچھ ارلی سائنس پک اپ کرنے آنے چاہیے ہیں جیسے کہ اگر جیسے ہی آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے نیند کم آ رہی ہے اور اس کے بعد بھی آپ فریش رہ رہے ہیں تو یہ ایک ارلی وارننگ سائن ہے اور بغیر وجہ کے آپ کو غصہ آ رہا ہے یا پھر آپ خوش رہ رہے ہیں تو یہ کچھ ارلی سائنس ہیں اگر ان کو پک کر لیا جائے جلدی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی جائے تو فل بلون مینیا نہیں آتا دوسرا آپ کو اپنی اگر آپ کی فیملی میں موجود ہے بائی پولر تو آپ کو اپنی نیند کا بہت زیادہ خیال لگنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ پہلا سٹارٹ جو یہ یہاں سے ہوتا ہے یہ نیند خراب ہوتی ہے اکثر پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں کہ پچھلے پانچ دن سے یا پچھلے ہفتے سے ایک منٹ بھی نہیں سویا تو سٹارٹ یہ نیند خراب ہونے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کو اپنی نیند کا بہت زیادہ خیال لگتے ہیں ریگولر روٹین بنائیں نیند آپ نے پروپر لینی ہے نیند کو آپ نے ایفیکٹ نہیں ہونے دینا کام چلتے رہتے ہیں لیکن نیند کا آپ کا سکیجول ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کی فیملی سپیشلی تب یہ تو عام لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے لیکن تب جبکہ آپ کی فیملی میں بائی پولر کے پیشنٹس موجود ہیں ٹھیک ہے تب تو آپ کو اپنی نیند کا بہت زیادہ خیال لگنا ہے اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال لگنا ہے اپنی بی ایم آئی آپ کا پروپر ہونا چاہیے ویٹ آپ کی ویٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو یور ہائٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ بعد میں بھی جب آپ بائی پولر ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی ٹریٹمنٹ کیونکہ کچھ ٹریٹمنٹ کے سائیڈ اپیکس بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ویٹ کا اپنے پروپر خیال لگنا چاہیے اگر ویٹ باہرڈ آیا تو آپ کو اپنے سائیٹر سے کنسائل کرنا چاہیے کچھ اگر ایشیوز ہو رہے ہیں کیونکہ ٹریٹمنٹ کے کچھ سائیڈ افیکس بھی ہیں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کو اپنا ڈائیٹ کا اپنی ایکسرسائز کی روٹین ہونی چاہیے آپ کا ہیلتی لائف سٹائل ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو ہر بندے کے لیے ایسے ضروری ہے لیکن اگر فیملی میں بائی پولر کا کوئی پیشنٹ موجود ہے تو یہ آپ کے لیے یہ بہت کروشل ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں اپنا لائف سٹائل ہیلتی بنائیں ہیلتی ڈائیٹ لیں ایکسرسائز ریگولر کریں اپنی نین کا بہت زیادہ خیال کریں ٹھیک ہے اور جب میڈیسن لے رہے ہیں تو تب بھی ان چیزوں کا اپنے خیال لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر اوما اور ٹھیک ہے نیو ٹوپک کے ساتھ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ